مہاجر ابو الحسن نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وحب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ زہر کی آزان دینے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وقت ذرا تھنڈا ہو لینے دو پھر دوبارہ جب وہ آزان کے لیے اٹھے تو پھر آپ نے انہیں یہی حکم دیا کہ وقت اور تھنڈا ہو لینے دو یہاں تک کہ ٹیلوں کے نیچے سے سایہ ڈھل گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز تھنڈے وقات میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1258 صفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے زکوان نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1269 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی باز حصے نے باز کو کھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1260 ابو جمران عصر بن عمران زبعی نے بیان کیا کہ ماہ مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا وہاں مجھے بخار آنے لگا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ کی اثر سے آتا ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو یا یہ فرمایا کہ زمزم کے پانی سے یہ شک عمام راوی کو ہوا ہے صحیح بخاری حدیث عمرت 3261 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان سے عبایا بن رفاہ نے بیان کیا کہا مجھ کو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1262 حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1263 نافے نے بیان کیا اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1264 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں ستر وان حصہ ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کفار اور کناہگاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ انہتر گناہ بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1265 صفیان بن عینیہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے آتا سے سنا انہوں نے صفان بن یالی سے خبر دی انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر اس طرح آیت پڑھتے سنا وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک صحیح بخاری حدیث عمرتین 1266 ابو وائل نے بیان کیا کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ فلان صاحب عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کر ان سے گفتگو کرو تو اچھا ہے تاکہ وہ فساد دبانے کی تدبیر کریں انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا میں یہ بھی نہیں جاتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے حضرت اسامہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دنے ایک شخص کو لائے جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی آنٹیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے قدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے آئے فلان آج ہی تمہاری کیا حالت ہے کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے وہ شخص کہے گا جی ہاں میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے انہوں نے آمش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث مردین 1260 عیسیٰ بن یونس نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد اور بانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودیبیہ سے لوٹے تھے جادو ہوا تھا اور لیس بن سعاد نے بیان کیا کہ مجھے حشام نے لکھا تھا انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلان کام میں کر رہا ہوں حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے آخر ایک دن آپ نے دعا کی اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے اس کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا اللہ تعالی نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے میرے پاس دو آدمی آئے ایک تو میرے سر کی طرف پیٹ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں بیماری کیا ہے دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے انہوں نے پوچھا جادو ان پر کس نے کیا ہے جواب دیا کہ لبید بن آسم یہودی نے پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے کہا کہ کنگے میں کتان میں اور کھجور کی خوشے کے غلاف میں پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہا کہا کہ بہر ذروان میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائش رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہاں کی کھجور کی درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اللہ نے خود شفا دی اور میں نے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دوں اس کے بعد وہ کونہ پاڑ دیا گیا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1268 عبدالحمید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلمان بن بلال نے ان سے یہیہیہ بن سعید نے ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے خوب اچھی طرح سے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھوک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے پڑا سوتا رہے لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر جب نماز فجر پڑتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور صبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار دوسو انہتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا ہو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار دوسو ستر ہمام نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے سالم بن عبدالجاد نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو دے اولاد اس سے بھی شیطان کو دور رکھ پھر اگر ان کی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار دوسو اکھتر عبدالن خبر دی انہیں حشام بن عربان نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بلکل غروب نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار دوسو بہتر اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے عبدالن نے کہا میں نہیں جانتا ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار دوسو ستہتر یونس نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو صعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکے اگر وہ نہ رکے تو پھر روکے اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑے وہ شیطان ہے صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار دوسو ستہتر آف نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لب بھر بھر کر لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی خدمت میں پیش کروں گا پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی اس چور نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کیلئے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑ لیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آسکے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے وہ شیطان تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو پیچھتر ابن شہاب نے بیان کیا انہیں اوروان نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلان چیز کس نے پیدا کی فلان چیز کس نے پیدا کی اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطانی خیال کو چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو چھے اتر تیمین کے مولا ابن ابی انس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو ستتر صحیح بن جبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا نوف بکالی کہتا ہے کہ خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ دوسرے موسیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے دیکھ موسیٰ نے اپنے رفیق زفر جو شاہ بن نون سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لا اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور اپنے ساتھ نہ لا سکا اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکن معلوم نہیں کی جب تک اس حد سے نہ گزر گئے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو اٹھتر امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ہاں فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سر کا کونہ نکلتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو اناسی ابن جریج نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے آتاب نبی رباہ نے خبر دی اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرہ شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو چلیں پھریں پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ پچھا دو پانی کے برطن اللہ کا نام لے کر ڈھک دو اور دوسرے برطن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو اور اگر ڈھک کر نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو ایسی معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں حسین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صفیہ بن تہائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئی میں آپ سے باتیں کرتی رہی پھر جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہوئے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مکان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تھا اسی وقت دو انساری صحابہ اسید بن حسین عباد بن بشیر قزرے جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے آپ نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ یہ صفیہ بن تہائی ہیں ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے یا آپ نے لفظ سوء کی جگہ لفظ شیعہ فرمایا مانے ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو اکاسی عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوج کر رہے تھے کہ ایک شخص کا مو سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اگر یہ شخص پڑھ لے ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1282 منصور نے بیان کیا ان سے سالم بن عبی الجہد نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب اپنی بیوی کی پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور جو میری اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے دور رکھیو پھر اس صحبت سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ اس پر تسلط قائم کر سکے گا شعبہ نے بیان کیا اور ہم سے آمش نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی روایت کی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1283 شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارع ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز دڑوانے کی کوششیں شروع کر دی تھی لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس پر غالب کر دیا پھر حدیث کو تفصیل کے ساتھ آخر تک بیان کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1284 اوزائی نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن عبی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کیلئے آزان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیچ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلان بات یاد کر اور فلان بات یاد کر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ تین رکت نماز پڑھی یا چار رکت جب یہ یاد نہ رہے تو صحف کے دو سجدے کرے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار دو سو پچھاسی شعیب نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلوگ میں کچھوکے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ کے جب انہیں وہ کچھوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی اللہ نے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار دو سو چھاسی اسرائیل نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے ان سے ابراہیم نے اور ان سے القوا نے بیان کیا کہ میں شام پہنچا تو لوگوں نے کہا ابو دردہ آئے انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر یعنی آپ کے زمانے سے شیطان سے بچا رکھا ہے ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے یہی حدیث اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ ملینے کا اعلان کیا تھا آپ کی مراد حضرت امہ رضی اللہ عنہوں سے تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو ستاسی خالد بن یزید نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی حلال نے ان سے ابو الاسود نے انہیں عروان خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عبر میں آپس میں کسی عمر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں انان سے مراد بادل ہے تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کہانوں کے کان میں اس طرح لاکر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا مو ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں اور وہ کہان اس میں سو جھوٹ اپنے طرف سے ملاتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو اٹھاسی وہب نے بیان کیا ان سے سعید مغبری نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعائی شیطان کی طرف سے ہے پس جب کسی کو جمعائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب کوئی جمعائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہستا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو نو آسی